بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی کی تمام تر خوشیاں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے کچھ طبیعت آج نصاد ہے صبح اٹھے تو گلہ کافی اخراج کر رہا تھا تو ہمارا پلان بھی تھوڑا سا ڈیفرنٹ چینج ہو گیا ہم نے ابھی مختلف جگہ پہ وزٹ کرنے جانا تھا لیکن طبیعت کی وجہ سے پلان چینج ہو گیا کہ ہم سیدھا اب واپسی گھر کی طرف کریں گے راستے میں ایک دن سٹے کریں گے صبحیت کے مطابق ابھی ہم ہوتل سے چیک آؤٹ کر رہے ہیں یہ بیگ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس میں کھانے پینے والی چیزیں ہیں اور یہ دھونے والے کپٹے اور یہ میرا لیپٹرپ بیگ تو ابھی چلتے ہیں احمد بھائی کیا پلان ہے جائیں گے ہمیں اپنے سفر کو مکمل کریں گے پھر کلپونیا کی طرح اور ہم لوگ بہت ہی مزہ آیا ہم لوگ بہت گھومیں تھیارٹل ہم لوگوں نے دیکھا اور بہت کچھ رہ جگہ بھی ہے ہم لوگ گھے ہیں ابھی ہمارا پلان ہے کہ ہم تھیارٹل ڈاؤن ٹاؤن جائیں گے وہ تھوڑا سا گھومیں گے اور ناشتہ وغیرہ بھی وہی پہ کریں گے ابھی یہاں پہ ہوتل وغیرہ نہیں کھلے کسی بھی جگہ پہ ساڑھے گیرہ بجے ہوتل کھلتے ہیں تو سیارٹل ڈاؤن ٹاؤن چلتے ہیں وہاں چل کے ناشتہ کرتے ہیں احمد بھائی پہلے جا چکے ہیں گاڑی میں سمان رکھ رہے ہیں اور یہ بندہ جو ہے یہ یہاں کی صفائی کر رہے ہیں پتوں وغیرہ کو گن کو یہاں پہ اس طرح بلور کے ساتھ جو ہے وہ کیا جاتا ہے صاف ایک سائٹ پہ لگایا جاتا ہے احمد بھائی جو ہیں وہ جا رہے ہیں آفیس میں کیز واپس کرنے کے لئے موٹر سے نکلتے ساتھ یہ سب سے پہلا کام جو ہے وہ گاڑی کی بھوک کو مٹانا ہے ابھی گیس کلو آ رہے ہیں یہ سامنے جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے وشنٹن سٹیٹ کنونشن سینٹر ہم ابھی دیکھتے ہیں یہاں کہیں پارکنگ کر کے تو سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ناکستہ اور اس کے لئے دیکھتے ہیں کہ ہمارے نزدیک کون سا ہوتل ہے نکال ہوئے ہیں سب سے ہاں گاڑی ہم نے یہاں پارک کر دی ہے یہاں پہ پیگ کی ہے لیکن میں نے اپنے موبائل میں ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے تو اس کے طرح پیگ کی ہے انچی انچی بلڈنگ ہے اور خاص طور پر یہ بلڈنگ جس کے نیچے ہم چل رہے ہیں جسے تو دیکھیں ایسے پورا اوپر ہو کہ تو آپ کو دیکھنا پڑتا مہتر کو بہت بھوڑ رہا ہے یہ ایمازون سے دیر تھا ایمازون کے دین ہیں یہ بلڈنگ اور وہ سائٹ پہ ساری بلڈنگز جو ہیں وہ ایمازون سے دین ہیں یہ بہت انچی ہے اوپر ایسے ایسے کر کے دیکھنا پڑتا ہے یہاں پہ کہتے ہیں کہ چالیس ہزار فوتے ان گندوں کے اندر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی ہم وزٹ نہیں کر سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مہینے کا پہلا اور آخری ہفتہ اس کے بھی ویکنڈ جو ہیں ان میں وزٹ دیا جا سکتا ہے اثر وائز یہاں پہنے کے لوگ جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں ای تینک تو کہ ایکری کلچر کے ریلیٹڈ ہے جو یہ دین انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو یہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور لوگ یہاں پہ سپیشل یہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں گاڑی ہم نے پیچھے پاک کر دی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں ہوتل کی طرف تھنڈ ہے کافی مجھے میری طبیعت بھی خراب تھی تھنڈ لگ رہی ہے لیکن بہت انجوائے کر رہے ہیں اور خوبصورت ہے شہر سیٹل بھی سین فرانسسکو سے زیادہ خوبصورت ہے اور بیلڈنگ بھی سین فرانسسکو سے زیادہ بڑی اور نئی ہیں ابھی ہمارا ہمارا اشارہ بھی بند ہے کھڑا ہو جا احمد بھائی کو بڑی جلدی ہے بڑی بھوک لگی ہے اشارہ بند ہے کوئی ٹھوک دے گا بھوک سے زیادہ ہے چند پریشنل کر رہا ہے کوئی بات نہیں یہ تو چل نہیں ہے یہ پنجار ریٹ ختم ہوگا تو ہم سڑک راس کر سکتے ہیں احمد بھائی ہر دفعہ بھول جاتے ہیں اور آ کے جانے لگتے ہیں اور میں انہیں منع کرتا ہوں کہ کوئی ٹھوک دے گا وائٹ ہو گیا وائٹ ہو گیا جی اب ہم روڈ کو کرس کریں گے اور میں انہیں منع کرسکے ہیں ہے ہمارے لگتا ہے آلو والے نان رائتہ پکل اور یہ احمد بھائی احمد بھائی کچھا ہے مزے گا ہمارے لگتا ہے ایسا بھوک جیا بھوک جیا ہے مزے گا اس بیلڈنگ میں ڈیفرنٹ کلر کے شیشے لگے ہیں اور بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے ہم اس ٹائم گاڑی بھول چکے ہیں کہ کہاں بارک کی تھی اور اب ہی گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں اس کی لوکیشن بھی ہم نے نوٹ نہیں تھی کی یا تو یہی سیارٹل شہر میں ہم گھومتے رہیں گے ڈاؤن ٹاؤن میں تو یا ہمیں گاڑی مل جائے گی اور ہم آگے واپسی کا سفر تیہ کریں گے احمد بھائی کچھ یاد ہے گاڑی کہاں ہے میرے خیال سے سیدھا جائیں تو ہمارا گاڑی آئے گا زردینے تو ہمارا دماغی کچھ یاد ہی نہیں آرہا ہے یار اتنی تھنڈ بھی نہیں ہے بس لگ رہی ہے ویلکم ٹو دی سیارٹل آرٹ میوزیم اولمپک سکلپچر پارک یہاں پہ لوگ سپیشل سیارٹل سٹی جب بھی ویزرٹ کرتے ہیں تو یہ ایک مین جگہ ہے جہاں پہ لوگ آتے ہیں میوزیم والا ایریا یہ ہے لیکن یہ بند ہے کوویڈ کی وجہ سے سکلپچر کے بیک پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی اس کے سامنے ایک بڑا بحری جہاز کھڑا ہے وہ سامنے جو پہاڑ نظر آرہے ہیں وہ برف والے پہاڑ ہیں برف سے ڈھکے ہوئے ہیں چیرز لگی ہیں یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ سکتے ہیں اس سائیڈ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیرز لگی ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں انجوائے کر رہے ہیں یہ ہے مین یہاں کے ڈیزائن جس پہ لوگ آکے پکچر تھے ہیں اور یہاں یہ سکلپچر بار کی مین جو ہے یہ جگہ ہے اور اس سائیڈ پہ یہ ایک لکڑی کے کچھ انہوں نے ڈھانچے سے بنایا ہوئے ہیں لکڑیاں بان کے سنگل کے ساتھ زنجیر کے ساتھ بڑے بڑے سنگل باندی نہیں جائے اور اس سائیڈ پہ بہت زبردست بھی ہوئے ہیں یہ سارا بیٹھ ہے اور وہ بہری ٹیلہ اس سائیڈ پہ جو پہاڑ وہ نظر آ رہے ہیں وہ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں یہ ان پہاڑوں پہ برف ہے ابھی ہم یہاں پہ اس سائیڈ سے چل کے تو ادھر بیٹھ کے کنارے پہ چلتے ہیں سپیس نیڈل سیٹل کلپچر پارٹ سے یہ نظر آئے گا اور اگر دوسری سائیڈ پہ دیکھیں تو یہ ہے سیٹل گریٹ ویل آسمانی جھولا اور یہ تین لوکیشن دیکھ یہ گریٹ ویل اور ادھر یہ جو ہے یہ سپیس نیڈل اور سکلپچر پارٹ یہ مین یہاں پہ جگہیں ہیں جہاں لوگ سیٹل میں آتے ہیں تو ان جگہوں کو وزٹ کرتے ہیں یہ بینچز بنے ہیں خوبصورت دیزائن ہے یہاں پہ بیٹھ کے انجوائے کریں سکلپچر پارٹ میں یہ ایک بہت بڑی بوٹھی بھی انہوں نے بنائی رہی ہے ابھی ہم بیچ پہ گھومنے کے بعد ابھی ہم جا رہے ہیں جو واپس اپنی گاڑی کی طرف سکلپچر پارٹ سے ڈاؤن ٹاؤن کا ویو یہ درمیان والی لائن صرف بسز کے لئے سائڈوں والی لائنیں جو ہیں وہ گاڑیوں کے لئے ہیں اور مجال ہے کہ کوئی بس والی لائن میں چلا جائے اس ٹائم ہم پیکمہ سٹی میں ہیں اور یہاں پہ یہ جو سگنل ہے یہ ایک کیبل پہ ایسے لٹکائے جاتے ہیں سیٹل میں بھی میں نے کچھ ایسے دیکھے تھے اور یہ کوئی اتنے مضبوط نہیں رہتے میں نے سیٹل میں دیکھے تھے کہ وہ ویسے ہی ایدھر دائیں بائیں گھومے ہوئے تھے ہوا کے ساتھ سیٹل میں ہم نے نوٹ دیا تھا کہ ہمارا ٹائر جو ہے وہ بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے تو ٹائر کے حوالے سے بلکل رسک نہیں لینا ویسے تو دوسرا ٹائر بھی ایک خراب ہے لیکن وہ سیکٹرامنٹو تک چل جائے گا میں سیکٹرامنٹو میں جا کے چاروں ٹائر چینج کروانگا ابھی صرف فرنٹ سائٹ کا رائٹ سائٹ والا جو ٹائر ہے وہ چینج کروانے ہیں ہم اس وقت ٹیکوما سٹی میں مدود ہیں جو کہ سنتیس مائل دور ہے سیارٹن شہر ہے ٹائر اوپن ہوا تو اچانک میری نظر پڑی یہ کسی کے آرٹیفیشل بال جو ہیں یہاں پہ سارے لگے ہیں سارے رول ہو گئے ہیں بیٹ میں اور یہ بھی افریکان ہے اور یہ بھی افریکان ہے اور یہ بھی افریکان ہے تو بیٹ میں جائے کے آتا ہوں تو بیٹ میں جائے کے آتا ہوں باتا نہیں یہ تو ٹرک کے پارکنگ لکھی ہے ٹرک پارکنگ میں ہم نے کھڑی کیا تو دیکھ کے آپ ہم اپنے باپسی کے سفر میں پورڈرینڈ میں رکھیں اور کھانا کھانے کے لیے گاڑی پارک کیا میں پیسے پی کرنے لگا تو یہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس ٹائم پہ فری ہے پارکنگ پیچھے دیکھ کے چلتی رہنے سے ابھی ہم جا رہے ہیں ہمیں ایک پورڈ ٹرک ملے حلال ہے وہاں چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا کھانا ہمیں ملتا ہے نیٹ پہ سرچ کیا تو حلال پورڈ ہے ٹرائپک کھانے جا کے دیکھتے ہیں جو پسند آئے گا وہ کھائیں گے یہ ہے چھوٹا سا حلال پورڈ ان کا مینیوں دیکھتے ہیں وہ لاسٹ میں ہے پھر نیمی کیا بول رہا تھا میں پھوٹ ٹرکی ہے لیکن لاسٹ میں ہے وہ والا اس کی سائد وہ اپن لگا ہوا ہے پھر نیمی کیا بول رہا تھا موسیقی یہ ڈیفرنٹ ٹرک فوڈ لگے ہیں لیکن ہم یہاں پہ آئے ہیں کیونکہ یہ حلال فوڈ ہے اس سے آگے بھی تقریباً چار پانچ فوڈ ٹرک لگے ہیں یہ لائن میں سارے آگے فوڈ ٹرک ہیں یہ جیز دیکھنا بہت ضروری ہے کباب ہے چاول ہے سیلڈ ہے یہ ہمس ہے اور یہ بھی کوئی ہے دھائی بگرہ ہے کیوکمبر ہے اس میں اور ساتھ میں کوکس سارا کچھ کچھ کونی بل ہے یہ چمت میں نے یہاں تھے اس کے علاقے لیے یہ ہی نباپس کرنا ہے چمت سارا کچھ 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 کچ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی تھی عوارہ کر دی میرا مطلب ہے کہ چہل قدمی کرنا ضروری ہے